اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں احسن آپ کے خدمت میں حضر ہے آج خواتین کے امراض کے متعلق آپ کے ساتھ چند نسخہ جات میں شیئر کروں گا کچھ خواتین نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے خواتین کے جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی چند ایک نسخہ جات شیئر کیا کریں تو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سب سے پہلے لکوریا چاہے وہ شادی شدہ خواتون ہو یا غیر شادی شدہ ہو تو لکوریا کا ایک نسخہ اپنے ساتھ شیئر کرتا ہوں چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ لکوریا چاہے سفراوی ہو یا سوداوی ہو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا صرف اس کے استعمال میں تھوڑا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اکاکیا آپ نے لینا ہے بازار سے ہر ایک چیز جو ہے پنسار سے آپ کو عام مل جائے گی اکاکیا مائیں مازو پوست انار یہ پوست جو ہوتی ہے اس کی انار کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے جو انار کھایا جاتا ہے اس کا چھلکہ لینا ہے درخت کا چھلکہ نہیں لینا اکاکیا مائیں مازو پوست انار موچرس کمرکس تج تالمخانہ اور لد پٹھانی یہ چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینا ہے اور برابر وزن لے کے اس کا صفوف کر لینا ہے تین گرام اس کی خوراک ہے اگر زرد رنگ کا جلن کے ساتھ یا سرخہ لکوریا آتا ہو بضبودار لکوریا ہو تو شربت وزوری کے ساتھ صبح و شام کھانے سے پہلے شربت وزوری کے ساتھ تین گرام دینا ہے اور صبح و شام دینا ہے اگر سادہ لکوریا ہو تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی استعمل کر سکتے ہیں اور شربت سندل کے ساتھ بھی اس کو استعمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے لکوریا جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا حمل قائم کرنے کے لیے خواتین جن کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیر ہوتا ہے اور پھر اس کے باوجود بھی ان کو حمل نہیں ہوتا اور ان کے مرد کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ حمل جو ہے وہ کنسیب نہیں کر پاتی تو اس کے لیے ایک ماجون موینے حمل ہوتی ہے اجمل کمپنی کی وہ اپنے استعمال کرنی ہے صبح و شام اس کے علاوہ ماجون سپاری پاک ہے وہ بھی موینے حمل ہوتی ہے صفوف سپاری پاک ہے وہ بھی مل جاتا ہے وہ بھی موینے حمل کرشی والوں کا مل جاتا ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ اگر حمل قائم نہ ہوتا ہو تو برادہ دندان فیلم پنسار سے آپ کو مل جائے گا پانچ سو میلی اس کو آپ نے کھرل کر لینا ہے صفوف کر لینا ہے پانچ سو میلی گرام کیپسول کی مقدار صبح و شام دودھ کے ساتھ دینا ہے عورت کو چاند دن کے استعمال سے انشاءاللہ حمل قائم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو جگنو ہوتے ہیں نا جگنو رات کے وقت جو ٹم ٹباتے ہیں ایک جگنو پرانے گھر میں رات کے اثر کے وقت عورت کو کھلا دیں اور کوشش کرنی ہے کہ پانچ دن آپ نے ہم بستری کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عورت جو ہے اگر کسی قسم کا میڈیکل ایفارٹ نہ ہوا تو عورت جو ہے حمل کو کنسیو کر لے گی اور حمل قائم ہو جائے گا بچہ بھی صحت مند ہوگا پھر یہ ہے کہ جب حمل قائم ہو جاتا ہے تو عورتوں میں کئی عورتوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا ہلکے ہلکے سپارٹ لگتے ہیں تو اس کے لیے کئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں وہ ان کو علاج کرتے ہیں دو تین دن بلاتے ہیں ڈریپیں لگاتی ہیں پھر آ جا کے کہتی ہیں یہ حمل آپ کا ضائع کرنا پڑے گا تو یہ اس میں گمرانے کی بات نہیں ہے کوئی کھانے پینے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں شروع کے دو تین مہینوں میں یہ مسئلہ کئی بار ہو جاتا ہے اور ریم کی کمزوری سے بھی ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ عورت ہی اس میں کمزور ہو مرد کا تخم اگر مرد کا سپرم اگر کمزور ہوگا تو حمل کمزور ہوگا اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت نے بعد پریزی کی ہے یا عورت نے اوپر نیچے یہ سیڑھیاں چڑ گئی ہے یا کرسی پہ بیٹھی ہے میز پہ چڑ گئی ہے تو وہ بیچاری کو بلیڈنگ ہوئی تو سارا خاندان اس کے گلد و نوار لگ جاتا ہے کہ اس کا قصور ہے جبکہ اپنے بچے کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر بھی فالٹ ہو سکتا ہے اور زیادہ تار جو فالٹ ہے وہ مردوں کے سپرم کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا ان کے ہیلڈی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور آپ بے شک ٹیسٹ کروالیں جس بھی عورت کو یہ مسئلہ آئے گا اس کے سپرم اس کے مرد کے جو سپرم ہیں وہ مشکل پچاس پرسنٹ ایکٹیو ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور پچاس پرسنٹ ایکٹیو سیل جو ہیں یہ ایک متوسط جو ہے حمل قائم کرنے کے لیے کافی ہے اور ہیلڈی نہیں ہے ساٹھ سے ساٹھ پینسٹھ اور ستر فیصد جو سیل ہیں ساٹھ فیصد سے اوپر یہ پختہ عمل کے سیل ہوتے ہیں ایکٹیو سیل تو اس کے لیے ایک تو یہ سپار لگتا ہے اس کے لیے ماجون سپاری پاک لیں اور پھٹکڑی سفید بریان کی ہوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ساتھ نسخہ شیر کرتا ہوں اور میرا عظمودہ ہے کئی دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے اور بلکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک حمل محفوظ بھی رہتا ہے اور بچہ بھی بلکل ٹھیک رہتا ہے ماجون سپاری پاک لینی ہے اور پھٹکڑی کو طوے پہ بریان کر کے پانچ سو میلی گرام مقدار پانچ سو میلی گرام کی مقدار جو ہے یعنی کہ آدھا گرام کی مقدار آپ نے ایک چمچ ماجون سپاری پاک اور پانچ سو میلی گرام کی مقدار کے برابر پھٹکڑی سفید بریان کی ہوئی صبح و شام کھانا کھانے کے بعد شربت انجبار کے ساتھ استعمال کرنا شربت انجبار پانچ سار سے ہم درد کا بھی مل جائے گا کرچی کا بھی مل جائے گا یہ دو تین دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بلیڈنگ جو ہے وہ پہلے دن ہی رک جائے گی اور بچہ بھی انشاءاللہ ہیلڈی ہوگا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر اس کے بعد عورتوں میں شکایات ہوتی ہیں کہ جب وزہ عمل ہوتا ہے تو کافی تکلیف دے ہوتا ہے اور بڑا ان کے لیے بڑا آزمیش کی گھڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس تکلیف کو ظاہر کرنے کے لیے یا بچہ جو ہے اس کی جو پدیش ہے اس میں دیر ہو جاتی ہے وہ درد کے ساتھ ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے کہ دردیں لگتی ہیں لیکن پدیش جو ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے زافران کشمیری لیں امدہ زافران کشمیری ایک طولہ لیں جنب دستر امدہ ایک طولہ لیں دونوں کو اچھی طرح کھل کر لیں بلکل باریک سرمے کی طرح پورڑ کر لیں تین سے چار رتی اس کی خوراک ہے دودھ کے ساتھ دن میں دو دفعہ دیں دو دفعہ کافی ہے دو دفعہ بلکہ ایک دفعہ دینے سے ہی بچہ جو ہے وہ بلکل چند تھوڑی دیر میں ہی بچہ جو ہے وہ قیدہ بھی ہو جائے گا اور درد کا جو شدت ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوگی تین سے چار رتی اس کی خوراک ہے اور دو ٹائم دینی ہے تین چار گھنٹے کے بعد ایک دیکھ خوراک دی ہے تو وضع عمل نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ تین چار گھنٹے کے بعد دوسری خوراک بھی دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حواتین کے مسائل کے مطلق تھیں تو امید ہے اپنے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا بہت شکریہ آپ قصیمان اللہ تین چار گھنٹے کے پاس